الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ کے حال و اصحاب اور ازواج متحرات پر اور کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہدائے کرام پر مزرگان دین عزیز نوجوان فرد مہار پردانا شیخ خواتین اور پیارے بچوں آج کی اس مختصر سے نشید میں ہم اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سننے کی سننے اور سنانے کی سعادت حاضر کریں گے اور خصوصیت سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے اپنی شہادت کے نظرانے کو پیش کر دیا وہ کیا مقصد تھے وہ کیا عرض غرض و غایت تھے اسے جاننے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ امام حسین کون ہی امام حسین وہ ہی جو یخرج منہم لعلو والمرجان کے حامل وہ حسین جن کو اللہ نے تیم اور تاہیر کیا وہ حسین جو گل مصطفی وعین مصطفی و جمال مصطفی بھی ہیں وہ حسین جن کی محبت ہمیں خدا کا محبوب بناتی ہے وہ حسین جو جنتی اور جنتیوں کے سردار ہیں وہ حسین جن کے نانا خاتم و نبین و شافی محشر ہیں وہ حسین جن کے نانا کائنت عالم کے لیے رحمت للعالمین اور وہ عجم کے تاجدار بھی وہ حسین جو آپ کی خادمہ کی غلطی کو ماف کرتے ہی نہیں بلکہ اسے آزاد بھی کیا اور واللہ یحب المحسنین کی شایان شان بنے وہ حسین جو گھر بار چھوڑ کر تین دن پیاسے رہ کر تبتی ہوئی ریت پر تلواروں کے دھار کے نیچے سجدہ محبت ادا کیا وہ حسین جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں وہ حسین جو حدود شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے وہ حسین جو شہید تو ہو گئے مگر عزمت مصطفیٰ کے پرچم کو داغدار ہونے نہ دیا وہ حسین جو شہید ہو کر بھی شکست نہیں ہوئے بلکہ بل احیاؤں کی طرح ہمیشہ زندہ جاوید بن گئے وہ حسین جو اہل اسلام کے دل دلوں سے حرارت ایمانی ختم ہونے نہیں دیا وہ حسین جو یزید پلید فاسق و فاجر اور بے حیاء کس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہ دیا وہ حسین جن پر تیروں کی بارش بھی ہوئی جن پر نیزے بھی برسائے گئے تلواروں کے بجلیاں بھی چمکے مسیبتوں کے پہاڑ بھی توٹے مسائب کے توفان بھی اٹھے امام حسین کی آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر کھوڑے دوڑائے گئے آپ کی گود میں علی ازغر کی حلق پر تیر کو چلایا گیا انہوں اور محمد کی لاشیں بھی ترپی خاسم کے سہرے کو جار دیا گیا ابباس علم بردار ان کے بازوں کو خلم کر دیا گیا اپنے بیٹے اپنے چہنے والوں کے اپنے معصوم علی اکبر ازغر کے لاشیں اٹھانے والے وہ حسین جن کی آنکھوں سے آنسوں نہ آئے وہ حسین جن کے پاؤں میں نہ لغزش آئی نہ ان کی عظم و استخلال میں کوئی فرق آیا اور نہ زبان سے کوئی شکایت آئی وہ حسین عزیدان محترم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد کیا تھا کیا آپ نے شہرت شہرت حاصل کرنے کے لیے شہادت دی کیا آپ نے نام و نموت حاصل کرنے کے لیے کیا آپ نے اختدار حاصل کرنے کے لیے کیا آپ خلافت حاصل کرنے کے لیے کیا آپ نے مال و ذر کی حوص کے لیے ماز اللہ سمم ماز اللہ نہیں نہیں بلکہ آپ حق و صداخت کے لیے شہادت دی آپ نے دین کی بخا کے لیے شہادت دی آپ نے حق کی حفاظت کرتے ہیں وہ شہادت دی حدود شریعت کی حفاظت کے لئے حسین علیہ السلام نے شہادت دے دی امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے خلیفہ وہ ہو جو خلافت کے طور وہ طریقے سے واقف ہو جس کی خلافت میں عدل و انصاف ہو جو خود اخلاع عوام کے دلوں پر ریایہ پر ظلم اور تشدد نہ کرے جو حرمتِ قرآن کو نیلام نہ کرے جو حکومت کو زبردستی یا مکاری سے حاصل نہ کرے جو خود شریعتِ محمدی کا پابند ہو اور جو دوسروں کے روپیوں کے ذریعے یا ان کو عہدوں کی لالچ کے ذریعے سے نہ خلیفہ بنے بلکہ اپنے عسن و اخلاق و کردار سے شریعتِ محمدی کی پازبانی کرتے ہوئے قرآنِ شریف اور حضورِ اکرم کی شریعت کے تحت اور صحابہِ اکرام کی پیر میں کرتے ہوئے اگر سے یہ خلافت کرے تو ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لئے تیار ہوں ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا پھر اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا اگر ایسا کروں گا تو خیامت کے دن کیا جواب دوں گا خیامت تک لوگ یہ کہیں گے کیا یہ اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہیں گے اگر کوئی خلیفہ جو ہے ظالم و بدکردار بدعمل و عیاشی ہو حضور کے خوانین کو توڑنے والا اور دستور خداوندی کو پامال کرنے والا شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لئے میں ہرگز تیار نہیں ہوں اور امام حسین نواس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس بات کو تسلیم یہ کہتے ہوئے کہ لوگ ایسا کر لوں گا تو لوگ کہیں گے جب امام حسین نے خود تسلیم کر لیا تو ہمیں اور آپ کو بھی ان کی اختیدہ تسلیم کر لینی چاہئے ان کی امامت تسلیم کر لینی چاہئے اگر ایسا ہو جائے گا تو عزیزانِ مطلب میرے امام حسین کا یہی پیغام تھا آپ نے کہا ایسا ہونے نہیں دوں گا خسم خدا کی اپنے سر کی شہادت اپنے بچوں کی اپنے اہل و ایال کی اپنے چاہنے والوں کی شہادت دے دوں گا مگر کبھی ایمان ورحیدے کا سودا نہیں کروں گا کبھی ایمان ورحیدے کا سودا نہیں کروں گا کبھی ایمان ورحیدے کو سر نیچا نہیں کرنے دوں گا اس کے لئے اپنا سر کو میں اپنے اللہ کے دربار میں نظرانِ عقیدت پیش کر دوں گا مگر وہ سر کسی باطل کے سامنے کسی منکر اور کافر اور ظالم کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسی عویز میں میرے آخا امام حسین علی مقام نے اللہ کے دربار میں سجدہِ شکر ادا کرتے ہوئے سر اللہ کے دربار میں نظرانِ عقیدت کو پیش کر دیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربِ عداللہی اور ایک سجدہِ شبیری ہے اجزانِ محترم وہ امامِ حسین رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے جن کے چاہنے والوں کے تعلق سے حضرت علی کرماللہ وجو سے روایت ہے آپ جب جنگِ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو آپ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے کہا کربلا تو کربو بلا تو آپ نے فرمایا کربو بلا بس آپ وہاں اترے اور نماز پڑھی پھر فرمایا یہاں صحابہ کے علاوہ وہ لوگ شہید ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے امامِ حسین تو جنت کے سردار ہیں ہی مگر ان کے چاہنے والوں کو بھی کسی طرح کی پوچھنا ہوگی بغیر حسابوں کتاب کے وہ جنتی ہوں گے پھر آئیے ایک اور ایک روایت میں پیش کرتا ہوا چلوں کہ وہ ظالموں پر اللہ کا عذاب ہمیشہ رہے گا امول مومینین حضرتِ امیس سلمہ فرماتی ہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی کہ ارشاد فرمایا مجھے زبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے میری امت کے لوگ اس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے ان لوگوں پر اللہ کا شدید قہر وہ عذاب نازل ہو اور عذاب نازل ہوگا کس کے لئے اس قتل کی وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی دے دی ہے تو عزیزانِ محترم اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ ان پر اللہ کی نانت ہے جن پر اللہ کا قہر ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا جنہوں نے امام حسین کے اہلِ بیت کو جو درود میں تو سلوات بھیجتے ہیں مگر درود اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہی کے سر خلم کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ مسلمان کے نام سے یاد کریں گے یا ظالم اور کافر کے نام سے ان کو یاد کریں گے تو عزیزانِ محترم تو ان پر اللہ کی لانت ہے بس اتنا کہتے ہوئے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء اکرام جو تین دن پیاسے رہ کر اس امتحان میں کامیاب رہے امت کے لئے دین کے تحفظ کے لئے اپنے ایمان و رقیدے کی حفاظت کے لئے اپنے سروں کو شروں کو نظرانِ عقیدت کے طور پر پیش کر دیا اے اللہ خاتمین علیہ السلام اور شہداء اکرام کے صدق و طفیل سے اے اللہ ہمیں بھی ایمانی و حرارت اتا فرما ہمیں بھی یقین اور بھی ایمان و رقیدے میں استخلال اور استخامت اتا فرما اے اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اتا فرما شہداء کے شہید کے صدقے سے ان کے خون کی خطروں کے صدقے سے اے اللہ جو بیمار ہیں انہ سے تندرستی دا فرما اے اللہ امن و امان اتا فرما اے اللہ ہم تمام کو جو ہے نفس پر غالب غلبہ اتا فرما نہ کہ نفس کو ہم پر غالب فرما اے اللہ ہم تجھے ہی تجھ سے ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ہماری ہر طرح سے تو ہم تمام مومین اور مومنات کی حفاظت فرما اور ظالموں کو تو اپنا عذاب نازل فرما وآخر دعائنا الحمدللہ رب العالمين